موسیقی آسان ایکم جیمنائز کے حال آپ کو آج بڑی اچھی خبر سنا ہوں گا سامنا آپ کے سینڈنٹ سے نکل گیا جو تھوڑا سا ذہن پر دباؤ تھا وہ ختم آج آپ کا آفتہ 21 طریق سے لے کے 27 طریق کے زنیا مون آپ کے کس گھر میں آگیا ہے چوتھے گھر میں وینس کے ساتھ آگیا کیا بات ہے اس وقت تو یہ تو اب تھنڈ پروگرام آپ کا سکون آجا گا زندگی میں کیونکہ پچھلا جو مہینہ تھا وہ جنرائیز کے لیے بہت ہارٹ تھا سن اس کے نیچے دبا ہوا تھا تو اس لیے نا وہ دماغ پہ ایسے ہوتا جیسے ایک مان کی بھوری سر پہ رکھی ہوئے اور یہاں پہ ایک تیر لگا اب وہ اگرہ تیر بھی نکل گیا اور اوپر سے وزن بھی تو آپ اپنے کو بڑا لائٹ فیل کریں گے بڑا رومانٹیزم میں جائیں گے اور بہت ہی پرائیڈ اور لوگوں کے ساتھ آپ کا روئیہ بہت بہتر ہو جائے گا بہت بہتر اور بڑا اچھا بیئیف کریں گے آپ کا سٹارٹ آٹھویں گھر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور آٹھویں گھر اکیس بائیس پیر کو تو اس کا جو میڈییٹر ہے وہ آپ کے پانچ میں گھر میں بیٹھا ہے آپ کا سوری آپ کے پانچ میں گھر میں بیٹھا ہے تو یہاں پہ آپ یہ سوری میں نے غلط نکال دیا میں دوبارہ اس کو ٹھائل جائے اسی کو کنٹینو رکھیں میں نے وہ پہلا بات بتائی تو یہاں پہ آپ کا سٹارٹ چھٹے گھر سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا دوسرے گھر میں سن آیا ہے تیسرے گھر میں نہیں آیا چوتھے گھر میں نہیں آیا دوسرے گھر میں آیا اور وہاں پہ وینس بھی تو اس میں انہیں جیم نائز بھی ریڈی پیسے بڑے آئیں گے اور پیسے بھی بڑے مزے سے آئیں گے اور اچھے طریقے سے آئیں گے اس لئے اپنی جیبیں خالی رکھئے گا بٹوہ خالی رکھے تاکہ اس میں سپیس ہو تو چھٹا گھر آپ کا پیر کا سٹارٹ آپ کے ساتھ تھوڑا سا تیز ہونے جا رہا ہے آپ کو تھوڑا سا کام کا بوجھ آپ کے ہوگا کیونکہ اس کا جو چھٹے کا لارڈ ہے وہ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے تو آپ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو علمی و عملی طور پر دنیا میں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے اور کوئی نیا سیکھنے کو ملے گا کوئی نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے کوئی ایسی چیز آئے جیسے پہلی دفعہ آپ کریں گے یہ میں نے چیز سیکھ لیے شکر ہے اور وہ لوگ جہاں پہ پیدا وہ اپنا شہر چھوڑ کے کسی اپنے جائے پدہش کا شہر چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ جانے کا سوچیں گے وہاں پہ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو سکول کالج آپ کا دور ہوگا تو وہاں پہ چلے جائیں گے تو یہاں دوسرے شہر میں کوئی نوکری کرنے ہیں یا کوئی آپ اگر مزدور ہے تو دیاری لگانے کے لیے وہ کسی دوسرے شہر میں جائے گا اور اس دن آپ کا کام اس دن میں ملے گا جہاں پہ آپ کافی سفر کر کے پہنچیں گے اور پھر شام کو سفر کر کے واپس آئیں گے اور آپ کا نوکری سے جو پیسے آپ اس دن آئیں گے یا جو اس دن کوئی آپ نے تو اپنے بہن بھائیوں کی ایڈیوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں یہ تو ہو گیا ایک اب چھٹا گھر ہے چھٹے گھر میں مون ہے تو یہاں پہ آپ اپنا چھٹا گھر آپ کی سروسز کا ہے آپ کے انیمیز کا ہے تو تھوڑے سے سوینگز آپ کے ذہن میں چھائیں گے کہ یا فرام بندہ میری چگلی نہ لگا جائے تو یہ وہ تھوڑا سا باس بھی آپ کو ساتھ وہ کرے گا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے باس آپ کو نا ہٹ کر رہا ہے اور آپ پہ خلاف انٹرینگ ہو رہی ہے باس میں سے کچھ نہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے باس آپ کو جان چرا ہوگا اور آپ کا ایلٹیمیٹلی وہ آپ کے حق میں ہوگا کوئی اس دن کوشش کیجئے گا اگر آپ کی کوئی پرسن ویرنگ ہے جہاں کوئی کچھ چیز ہے تو ڈیٹھ لے لیجیے گا کوئی دالت میں کیسا تو اس کی ڈیٹھ لے لیجیے گا کوئی ایسا کام نہیں کرنا یہاں پہ اپنے متحدوں کے ساتھ کوورکر کے ساتھ سرونٹ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو غصہ آئے گا تھوڑا سا لیکن غصے کو کنٹرول کرنا اور غصے کو کنٹرول کر کے ان سے پیار سے بات کرنے اور یقین کریں یہ خوکر باد میں آتا ہے اور اس کا ایلٹ آپ کو ایمیڈیٹ مل جائے گا اگر آپ نے شاؤٹ کیا گالی نکال لی یا ان پہ کوئی غصہ کیا تو یقین کریں سارا دن آپ کو گفت رہے گی تو یہ چیز ایک چھوٹے بندے پہ غصہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مزہ تابین اپنے باس کے ساتھ غصہ کرے وہ بادر آدمی ہوتا ہے جو اوپر بولے نیچے پیار کرے اور ہمارے موسٹلی اوپر بھیگی بھی لی نیچے روب وہ بھی بتاؤں گا پھر ان کی پیچھے بیک گراؤنڈ کے آگ کی اچھا یہاں آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز ہیں وہ درہ بڑھیں گے کوئی نہ کوئی کرزہ کرزہ لیں گے یا کرزہ لینے کی کوشش کریں گے وہ ملے گا نہیں تو اس سے تھوڑا ایسا ہوگا ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہوگئے آپ کو کوئی نہ کوئی بتایا یا آپ کی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور فران راجنپور جا رہے ہیں یہ کریں تو وہ یہ سوچ کے آپ تھوڑا سا ڈپریس ہونے کی کوشش کریں کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگی یہ کوئی ٹرانسفر کا مہنہ بھی نہیں ہے اس لیے بالکل آپ اپنے کام کی طرف کریں اور انڈ ریزلٹ آپ کے حق میں ہوگا اب چلیں جیمنا آگے چلتے ہیں اگلا جو آپ کا وہ ہے وہ آپ کا ساتوہ گھر ٹھیک ہے وہ میں نے اکیس بائیس کا بتایا ہے یہ تیس چوبیس کا بتا رہا ہوں تیس چوبیس کو آپ کا جیمنا ساتوہ گھر اور اس کا لارڈ دسویں گھر میں بیٹھا ہے جوپیٹر ساتوہ گھر یہاں پہ آپ کو بڑی پوزیٹیف پوزیشن نظر آ رہی پہلے میں دیکھتا ہوں آپ کو ہوگا کیا اچھا پروفیشنل ایڈیوکیشن میں لے لوگوں کو ان کو بہت اڈوانٹیجز مل جائے گا اور کافی یہاں آپ کو آپ کے شریکہ یاد کی طرف سے آپ کو کوئی مالی تعامل مل جائے گا وہ آپ آپ کے ساتھ بہت ہی آپ کو انویسٹ کرنے کی مدد کرے گی کوئی نہ کوئی آپ کو روزتہ یہاں آپ کاروبار اپنی وہ جو اپنے کاروبار اپنی بیگم کے حوالے کیا ہوتا ہے یا اپنے سپاؤس کے والے کیا تھا تو وہ بہت ہی وہاں پہ آکے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر کے آپ کے بزنس کو اٹھانے کی کوشش کرے گی ترکیہ آپ کے قدم جن سکتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ ٹریڈ کرنے ہے انویسٹمنٹ نہیں کرنی ٹریڈ میں آپ کو یک لکس فیدہ ہوگا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں یہ فیدہ فرق ہے کہ ٹریڈ آپ کا ایک چیز خریدی اور ساتھ ہی آپ نے بیج دی اور انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جلہ وہ پیسہ میرے کاروبار کرو تو وہ اکثر کاروبار کرنے والے پیسہ لے گے پھر بعد میں موونگا کر کے کہا دیں گے یہاں پیسہ ڈوپ گیا ہے اور میں نے بہت لوگ دیکھے انویسٹمنٹ میں جن کے پیسے ڈوپے ہیں بہتر ہے ٹریڈ کی طرف جائیے گا اور یہاں پہ اچھا پھر یہاں پہ جہاں بھی جائیں گے سپوس کے ریفرنس سے آپ پچھانے جائیں گے اب ستوہ گھا رہا ہے آپ کے خواہشات پوری ہوں گی آپ کے سپوس کی طرف سے بھی گھر کا مول بہت اچھا ہوگا آپ کا پارٹرنر جو بزنس پارٹرنر وہ بھی بہتر ہوگا اور آپ کا جو فارن کنٹری کا ویزا شیزا یہاں باہر جانے کا پروگرام بنے گا کوئی سپورٹ مل جائے گی آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو سپانسرشپ مل جائے گی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجیز مل جائے گا کسی دوسروں کی دیوئی ٹکٹوں پر سفر کر سکتے ہیں تو اس قسم کے ایڈوانٹیجیز آپ کو جو آپ کے ویمو گوان میں بنی ہوگا وہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فارن کنٹری میں آپ کا بہت آنر ملے گا آپ کو وہاں پہ بڑا آپ کو فیضا ہوگا آپ کی سیکشل ڈیزائرز بھی پوری ہو جائیں گی میریج کمپیٹیبلیٹی پارٹرن کے ساتھ بہت اچھی ہوگی جنرل ہیپینس آپ کی بہت اچھی ہوگی فارن افیرز میں آپ کو ایڈوانٹیجیز ملیں گے آنر ان فارن کنٹریز جیسے آلیٹ ایسپلینڈ سو یہ تئیس چوبیس جیمنا یہ آپ کا بہت ہی بہت ہی اچھا ہے اب آگے چلتے ہیں پچیس تائیس یہاں پہ آپ کے آٹھویں گھر میں آٹھویں گھر میں مون ہے اب آٹھویں گھر آپ کو پتا ہے لیکن یہاں پہ مون جو ہے نا آپ بندے کو بڑا سنجیدہ کر دیتا ہے اور اس کا لارڈ نویں گھر میں بیٹھا ہے جب آٹھویں کا لارڈ نویں گھر میں جاتا ہے تو بندے کو نفسیاتی ترقییاں ملنے کے پورے چانسز ہوتی ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس کو عملی پریکٹیکلی آپ اپنے کام کو نکال رہے کی ویسے اپنے آپ کو اپگریٹ کر لیں گے اور قسمت آپ کی یہاں پہ ساتھ دیتی نظر آ رہی اور بچپنے سے آپ کو جو ایک خواہش تھی کہ باہر جانے کی تو کوئی آپ باہر جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کا یہاں باہر داخلہ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے ایسے لوگ اپنی کوئی جائدات بیچ کے باہر ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور پھر باہر ملتا ہے تو اس قسم کا بھی وہ لوگ جو اپنی جائدات بیچ کے باہر داخلہ لیں گے یا جن کی والدہ ان پہ تو اس قسم کا ڈیسین بھی گھر میں ہو سکتا ہے فارن نیشنلٹی ملنے کے پورے چانس ہوئے جنہوں نے اپلائی کیا ان کو انشاءاللہ تعالی کوئی اچھی نیوز ملے گی جس سے ان کو بہت ایڈوانٹج ملیں گے اچھا جو لوگ باہر کام کرتے ہیں باہر سروس کرتے ہیں ان کو بڑا بوسٹ مل جائے گا کوئی نہ کوئی نوکری اچھی ملے گی اور بڑی اچھا چھٹ چھٹے سفر بھی کریں گے جس سے آپ کو اڈوانٹج فارن کنٹری میں جس کو آپ کو اڈوانٹجز ملتے جائیں گے یہاں پہ آپ یہاں کے اچھا وہ لوگ جن کی میسیز باہر کام کرتے ہیں جن کا سپوس باہر کام کرتا ہے دونوں طرف سے بات ہو جائے تو ان کے ریفرنس سے اڈوانٹجز مل جائے گا اور کوئی نہ کوئی نیشنالٹی کیا پوزیٹیو ریزلٹ آ جائے گا شریعت ملنے کا چانس پورا پورا ملے گا اور آپ کو اس دن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اب آٹفان کہا رہا ہے کوئی انہوں کی آپ کا آٹفان کہا رہا ہوتا ہے برا ہے لیکن یہ اس دن آپ کو اڈوانٹجز دے جائے گا کس قسم کا اڈوانٹجز دے گا کوئی کرزہ اتار لیں گے اس دن کوئی کوئی ڈیبڈ اتر جائے گا کوئی ایسا مسٹری یا مغفی علوم میں دلچسپی ہوگی جس کو سنکے آپ کوئی اڈوانٹجز لے لیں گے اچھا کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی کوئی ڈیجیکشن تھا اس کے اس طرف سے آپ بہتر فیل کریں گے اور کوئی ٹیولنگ آپ کی ہوگی کوئی وراستی جائدہ کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا کوئی یہ اس قسم کا کوئی گفٹ آئے گا اور کوئی ہیڈن منی آپ کی یہ آپ کے سپاؤس کا انہیں ہاؤس یہاں پہ آپ کے سپاؤس کو بہت پیسے آتے نظر آ رہے ہیں جس سے آپ بڑی چلانگیں ماریں گے میری میسیز کو اتنے پیسے آگئے یا جائداد آگئی یا میرے خامد کو اتنے پیسے آگئے تو میں جو بات کرتا ہوں میل فی میل تو سپاؤس کا لفظ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ مرد کی بیوی اور عورت کا خامد تو اس کو سپاؤس کہتے ہیں تو اس لیے اس کو آپ دونوں طرف سے دیکھ لیجئے گا تو اس لیے ادن آپ کو کافی اڈوانٹجز مل جائیں گے اب آگے چلتے ہیں آپ کا اتوار جو ہے نا وہ بہت ہی بہت ہی ستائیس طریق وہاں پہ مون اور سیٹرن کٹھے ہیں اچھا سیٹرن اس دن بہت پوزیٹی بیٹھا ہے مون جا کے ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو اور بہت زیادہ تو کوئی نہ کوئی آپ کی وش پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ لوگ یہاں پہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوگی لوگ آپ کے کھچے چلے آئیں گے اور آپ کو ہیلپ آٹ کریں گے آپ کو بہت ہی اچھا آپ اپنے مذہبی قیدے پر پوری طرح قیم ہونے کی کوشش کریں گے اور اس پہ زیادہ عمل کریں گے ایسے اوزن جو بھی بندہ پیدا ہوگا وہ سمجھیں کہ شاہی مقدر لے کے پیدا ہوگا آپ کی شخصیت کے ساتھ ایسی قوت ہوگی جس سے آپ کے لوگ ہم دردی اور کچھ نہ کچھ کرتے ہیں متاثر ہو کر آپ کی طرف کھچے چلے آئیں گے اُس دن آپ کا شہرت کا گراف اوپر کو جائے گا جب نائند کا لارڈ نائند میں ہوتا ہے نا تو ایڈوانٹیجز بہت ملتے ہیں اور اگر آپ کسی مسئیبت میں پھستے ہیں تو لوگ باگے آئیں گے یہاں پہ ایک چیز اور ایڈوانٹیجز جو ریسرچ میں ہیں ان کو ریسرچ کے ریسرٹ بہت اچھے ہیں کوشش کیجئے گا اُس دن تھوڑے سے منفی خیالات آپ کے دماغ میں چھائیں گے والدہ بیمار ہو سکتی ہے یہاں آپ کے بیگم بیمار ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی پرشان ہوگی آپ پیوش ہونے کی کوشش کریں گے کوئی خوف آئے گا باہر نکلیں گے تو ٹریفک میں پھاس جائیں گے یہاں گاڑی خراب ہو جائے گی یہاں ویٹنگ میں بیٹھنا پڑ جائے گا تو بہت طرح ریسرٹ کیجئے گا انجوائے کیجئے گا سکون کیجئے گا اُس دن آپ عبادات کرتے نظر آ رہے ہیں اُس دن آپ چیارٹی کرتے نظر آ رہے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگ بعد میں ایسے دعائیں اٹھا کے آپ کو دعائیں دیتے نظر آ رہے ہیں جیم نائی انجوائے دس ویک بڑا امپورٹنٹ ویک ہے آپ کے دکھوں کی گھڑی ختم ہو گئی ہے آپ کو ایڈوانٹیجز آنے شروع ہو جائیں گے اور پیسے بڑے آئیں گے جیم نائی مجھے بتائیے گا مجھے فیڈبیک دیا کریں مجھے ایک چیز ہے فیڈبیک مجھے دیتے ہیں سر ایسے ہوا جیسے آپ نے کہا ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جس کو نہیں ہوا تو وہ پھر لینگویج بھی اسی طرح کی یوز کرتا ہے خیر اس کی بیک گرونڈ بتاتی ہے وہ چیزیں مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ